پوروکیندری منٹی پنڈیت سکھرام نے بھاجپا میں شامل ہونے کے بعد مکہ منتری ویر بھدر سنگھ پر نشانہ سادھا ہے پوروکیندری منٹی پنڈیت سکھرام نے منڈی میں پترکاروں سے بات چیت کے دوران کہا کہ آئی سی سی کے تدکالین کوشا دھیکس سیتا رام کیسری سے مل کر ویر بھدر سنگھ نے ان کے گھر میں پیسے رکھوائے تھے انہوں نے کہا کہ وہ پیسہ کانگریس پارٹی کا تھا میں نے جب سیتا رام کیسری کو کہا کہ اس پیسے کو جلا کانگریس کاریلے میں کیوں نہیں رکھا جا رہا اس پر سیتا رام کیسری کا جباب تھا کہ شرکشا کے نجریے سے یہ پیسہ آپ کے گھر میں رکھا جا رہا ہے سکھرام نے کہا کہ مجھے آیا رام گیا رام کہنے والے مکہ منتری ویر بھدر سنگھ کانگریس ہائی کمان کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں ہائی کمان کو بلیک میل کرنے کے معاملے میں پورے اتری بھارت میں ویر بھدر سنگھ سے بڑا اور کوئی نیتہ نہیں ہے سکران نے کہا کہ ایک اکبار کو دیئے شاکشاتکار میں جب مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ ویر بھدر سنگھ کے علاوہ کانگریس میں کسے مکہ منتری دیکھنا چاہتے ہیں تب میں نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے انیل شرمہ کو مکہ منتری کے قابل سمجھتا ہوں اس سے بخلا کر ویر بھدر سنگھ نے انیل شرمہ کو کانگریس چھوڑنے پر مجبور کر دیا چناہ پرچار سمیتی میں انیل شرمہ کو ہٹا کر منڈی کے پانچ پیاروں کو رکھا گیا سکران نے کہا کہ بھاجپا میں جانا ایک دردناک فیصلہ تھا لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا مگر اب بھاجپا میں وہ شامل ہو گئے ہیں تو سوچھ بھارت سمید پارٹی کی انی نیتیوں کا وہ سمرتھن کرتے ہیں منڈی جلہ کی دس جے دس سٹے بھاجپا کو جتانے میں وہ مدد کریں گے سرپبار کی پارٹی میں جا رہا ہوں سرپبار کی پارٹی میں اور پھر سونیا جی نے شاید احمل پٹیل کو بھیجا تو احمل پٹیل سے کیا ان کی باتشت ہوئی وہ تو یہ دونوں جانے پھر وہ گئے انہوں نے کہا بھی اب نے ان کو روک دیا بلیک میل کرنے میں اس سے بڑا نورٹھ انڈیا میں کوئی نیتا نہیں ہے بلیک میل کرنے میں جو کانگرس کانگرس ہائی کبانڈ کو بلیک میل کرنے کے لیے پانڈیت سکرام نے کہا کہ انہوں نے کبھی جاتی واد کا سہرہ نہیں لیا یہاں تک کی ویر بھدر سنگھ اپنی پتنی کو ہرانے کا ٹھیکڑا برامن واد پر فوڑتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کوئی برامن سبا نہیں کی میرا مقابلہ تو پانڈیت بھگترام پانڈیت منہولال جیسے نیتاوں سے ہوا ہے اور آدھیکان سمرتھک ان کے راج پود رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پرتبہ سنگھ اور ویر بھدر سنگھ کی سواصلہ منتری تھاکور کال سنگھ کے بارے میں سکرام نے کہا کہ انہیں کانگریس میں لانے والے وہی تھے کیونکہ کال سنگھ کے پتا جی نے چناب میں میری مدد کی تھی اس کا کرج میں نے کال سنگھ کو کانگریس میں سامل کر کے ادا کیا تھا جو پارٹی فنڈ ہے اور پندر سکرام کے گھر میں رکھنا ہے تو میں نے جب سیٹرام کیسی نے کہا آپ کے گھر میں پارٹی کا پھنڈ رکھا جائے گا تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا دی دیا کا دفتر ہے وہاں کیوں نیاب رکھتے کہ نہیں سیکیورٹی ڈیڈرم ہے انیل شرما اس بہو کے منتری تھے ایم آچر میں تو وہ تو وہاں رہتے تھے پریباد شاہی تھے اور یہ گھر کھانی تھا یہاں ایک گھرکھا چھوکی دا رکھا ہوا تھا وہ انہوں نے سیکیورٹی ریزن بتایا کہ بھئی جی لاتے دفتر میں سیکیورٹی نہیں ہے اس باتے یہ چھانٹا گیا نے جیورٹی نہیں ہے اور جیورٹی نہیں ہے کہ یہاں رائی جیورٹی روح